بسم اللہ الرحمن الرحیم مذہبی طور پر سیاسی اور معشرتی ہماری ایسی روایات ہیں اور سماجی روایات ہیں جو لگتا ہے آپ کو کہ وہ بھی رکاوٹ بن رہی ہیں اور ہمیں ان کو دور کرنا چاہیے دیکھیں ربا باز یہ میں سب سے پہلے اس میں جو وضاحت ہے وہ مذہبی اناثر کے حوالے سے کروں گا بہت بڑی غلط فہمی ہیں کہ جو ہماری کوئی بھی مذہبی جو روایات ہیں یہ جو مذہبی حکامات ہیں میں اپنے لفاظ نہیں لوگوں کے جو تنقید کرتے ہیں میں ان کی الفاظ کہتا ہوں کہ وہ شاید کچھ لوگ یہ نا الزام لگاتے ہیں کہ اسلام کی بہت سے ترقی نہیں کر رہی ہے اسلامی قوانی ایسی بات ہرگز نہیں ہے اسلام جتنا زیادہ دین فطرت ہے اور ہر شعبہ زندگی کے بارے میں جتنی تفصیل کے ساتھ اسلام میں چیزیں بتائی گئی ہیں کاروبار کے لیندین کے بارے میں ناب طول کے بارے میں میرا خیال ہے خیال کا ہم شور آئے گارنٹی کہ اتنی وضاحت اور صلاحت کے ساتھ کسی مذہب میں کاروبار کے بارے میں بزنس کے بارے میں گائیڈ لائن موجود نہیں ہے البتہ کمزوری اگر ہے تو وہ ہم میں ہے اور اس میں میں یہ کہوں گا کہ اس میں سب سے جو ذمہ داری بڑی وہ ویسے تو ہر ایک پر ہے میرے پر بھی ہے سب پر ہے لیکن وہ دینی علماء ہمارے جن کو لوگ مانتے ہیں سنتے ہیں ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی جو اینا فین فالوئنگ ہے بہت زیادہ ان کے مریدین ہیں ان کے جو اینا متقدین ہیں یہ ان ہمارے جو اینا مذہبی جو لیڈر ہے جو ہمارے علماء ہیں مشایخ ہیں یہ ان سب کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری آیت ہوتی ہے کہ وہ جو اسلام میں جو بزنس کے بارے میں ایکانومی کے بارے میں معیشت کے بارے میں وضاحت کے ساتھ جو جو ہدایات دی گئی ہیں اگر وہ ساری کی ساری پوری تفصیل کے ساتھ دنیا کے سامنے بھی پیش کریں اور پاکستان کے جو جو ادارے ہیں جو فینینسے ریلیٹڈ ادارے ہیں جو ریگولیٹرز ہیں ان کو وہ ایجوکیٹ کریں بڑھائیں بتائیں لیکن خود بھی تحقیق کریں کہ اسلام کس کس موضوع کے اوپر کیا کیا ہدایت کرتا ہے حکم دیتا ہے وہ ساری چیزیں بتانا جانا وہ ہمارے مذہبی آقابرین کے لیے بہت بڑے آگے چیلنج ہے یقینی طور پر میں سمتا ہوں جتنی تفصیل میں وہ حقائق بتائیں گے اتنا ہی ہمارے لیے ترقی کے راستے اور کھل جائیں گے آسانیہ پیدا ہو جائیں گے اور لوگ اس مخمص سے سے نکل جائیں گے کہ کیا یہ جو کاروباری جو ہم کر رہے ہیں مرحلہ جو ہے یہ جو طریقہ ہے یہ نظام ہے کیا یہ اسلام سے متصادم تو نہیں ہے یہ بتانا اور اس کا علم رکھنا ہے ویسے ہم ساب کا فرد ہے لیکن ظاہرہ جو علماء ہیں ہمارے جو مشاہد ہیں یہ ان کے لیے زیادہ بھاری ذمہ داری ہے ان کی رسپونسیبیلٹی ہے اور ان کی رسپونسیبیلٹی بھی ہے اور ان کو زیادہ وضاحت اور سرحات کے ساتھ یہ چیزیں بتانی چاہیے کلیریٹی ہونی چاہیے سٹارٹنگ خروم بینکنگ میں سب دوں بینکنگ کے بارے میں آلدو پاکستان میں بھی اسلامی بینکنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے اور دنیا میں بھی اسلامی بینکنگ کافی تیزی سے رواج پا رہی ہے لیکن اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ ہمارے علماء کو اور خاصوں پر وہ علماء جو اسلامی بینکنگ کے پینلز جو مذہبی جو ریلیجس پانٹ اوز ہے ان کو گائیڈ لائن دیتے ہیں ان کو اس کا چارٹر بنا کے دیتے ہیں پولیسیز بنا کے دیتے ہیں ان کی پروڈکٹس بنا کے دیتے ہیں کہ اس پروڈکٹ میں آپ اسی طرح انویسٹ کریں گے لینڈنگ کریں گے یا بورنگ کریں گے ڈیپوزٹ کریں گے یا بورنگ کریں گے اس کی تفصیل بہت زیادہ پبلک کرنی چاہیے اور فردر جو ہے نئی نئی پروڈکٹس وہ ہمارے علماء کو چاہیے وہ ڈیزائن کریں یا اگر ہمارے ایکانومیسٹ یا ہمارے جو فینانیلیسٹ ایکسپرٹ اگر بناتے ہیں تو وہ ان کو ویریفائی کریں علماء ان کو ویریفائی کریں کہ آپ کے یہ جو پروڈکٹ ہے آپ کا یہ جو پروپوزل ہے یہ ہمارے اسلامیک جو پرنسیپل ہیں ان کے مطابق ہیں یا ان کے متصادم ہیں اگر کچھ چینج کرنا ہوتا اگر متصادم ہے اگر متصادم ہے اگر ریکٹی فائی کر دیں اور یہ ایک بڑی رکاوٹ میں رکاوٹ تو نہیں کہتا ہے یہ صرف ایک ایمبیگوٹی ہے سے دور کرنا چاہیے باقی جو ہمارے معاشرتی اور جو سماجی ہمارے جو فیکٹرز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جو ہمارے قائدین ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے جیسے وہ میں نے بتایا ریلیجس کالر کے ذمہ داری ہے سیاسی قائدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے وہ اپنے اپنے ایریے کے عوام کی لوگوں کی جائز اور جو شدید جو ضروریات ہیں بنیادی ضرورت ہیں اسی کو فوکس کریں آپس میں ایک دوسرے کی کردار کشی پہ وقت اپنا اور قوم کا ذہن انتشار میں مبتلا نہ کریں آپ کو لوگ اگر ایوانوں میں بھیجتے ہیں وہ ایک دوسرے کی کردار کشی کے لیے لیگ پولنگ کے لیے ایک دوسرے کے اوپر دشنام ترازی کے لیے نہیں بھیجتے اگر یہ ہے جیسے میں پہلے ایک ویڈیویں بتا چکتا ہوں کہ جب تک کسی بھی جو شخص ہے اس کے اوپر کوئی الزام ہے جب تک پاکستان کی سپریم کورڈ میں اس کے خلاف ریویو پیٹیشن بھی اس کے خلاف نہیں ہو جاتی اور اس کو سزار نہیں ہو جاتی اس کے بارے میں میڈیا پہ میرا خیال ہے یہ کردار کشی کی مہم نہیں ہونی چاہیے کسی کے خلاف بھی میں کسی ایک کو نہیں کہا رہا کہ اس کے خلاف کریں میں کہا تو کبھی بھی نہیں یہ ایک نا میں سمجھتا ہوں معاشرے کے لیے یہ ایک بہت غیر صحت معدر ہو جا رہی ہے کون ذمہ دار ہے پھر اس کا حکومت ہے ہم ہے میڈیا ہے اس میں اکروس دی بورڈ میں سمجھتا ہوں اس میں اکروس دی بورڈ سارے ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں یہ سارے اس کے ذمہ دار ہیں اور یہ سارے ہی مل کے کریں گے تو ہوگا کسی ایک کو ف ar föret کریں ہم بھی پی ٹی ای کو کہہ دیں جی آپ مسلم لیڈر کو نہ کریں یہ بھی نہیں ہوگا اور اگر ہم مسلم لیڈر ہیں ان کو کہہ دیں کہ آپ پی ٹی ای کے خلاف یہ نہیں ہوگا یہ اکروس دی بورڈ ہوگا جتنے اس وقت ہمارے سیاسی جو قائدین ہیں یہ سب کی ذمہ داری ہے ان کی میں سمجھتا ہوں دینی بھی ہے مذہبی ہے معاشر معاشرتی ہر قسم کے ذیمہ در ہے اس میں اپنا اپنا صرف و صرف مصبت کردار ہی ادا کرنا چاہیے اور اپنی تمام طرح جو صلاحیتیں ہیں وہ ملک قوم اور عوام کی ترقی بہتری ہے فلاح کے لی استعمال کرنا چاہیے ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش میں آگے بڑھیں اور دوسروں کو بھی آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اہم گفتگو گئی انشاءاللہ ناظرین اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک لیے مجھے اور ڈاکٹر مہوندر ارشد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ